شناختی کارڈ برامت کیے گئے ہیں ازوارم تصویلہ جانتے سما کے نمائندے مہراج اکثر سے مہراج یہ شناختی کارڈ کن لوگوں کے ہیں اور اگر یہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کا کیا استعمال کر سکتے ہیں آج یہ تلہا یہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے سیکٹر فور ڈی وہاں سے پولیس کو آپریشن کے دوران ایک نالے کے پاس سے ایک چھوٹی سی بوری پڑی ملی ایک تھیلا پڑا ہوا ملی جس میں سے یہ پندرہ سو سزائی شناختی کارڈ اس میں موجود تھے جو کہ کمپیٹرائی شناختی کارڈ ہیں نادرہ کے بنے ہوئے ہیں جس میں خواتین کی شناختی کارڈ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ مردوں کے بھی زیادہ تر اس کے اندر جو ہے ظلہ وستی اور ظلہ جنوبی سے پالو کرنے والے لوگوں کے شناختی کارڈ شامل ہیں تام پولیس میں ہماری بات ہوئی ہے پولیس نے برامت کرنے کے بعد اس پر کئی روخوں سے ترتیش کر رہی ہے کہ آیا یہ کس سلسلے میں استعمال ہونے تھے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی سب ٹارگیٹڈ آپریشن جو چل رہا ہے اس کے خوف سے کسی نے یہاں باہر پھیکے ہیں اور ایک بات اس میں تقریب کاری کا بھی بشبہ ہے ان کو کہ یہ تقریب کاری کے لئے استعمال ہونے تھے اور وہ لوگ جو کے نام بدل کر دوسروں کی شناختی کارڈ پر سفر کرتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تام ان تمام روخوں پر ترتیش پولیس کر رہی ہے پولیس نے ایف آئی سی بھی رابطہ کیا ہے اور ایف آئی کے ساتھ انہوں نے نادرہ سی بھی رابطہ کیا ہے کہ ان شناختی کارڈ کو چیک کریں کیونکہ شناختی کارڈ تمام کے تمام اوریجنل ہیں اور وہ آیا کس نے کسی کو کیوں دیئے تھے جو اتنی بڑی تعداد میں شناختی کارڈ ایک پہلے میں جمع کیے گئے اور پھر اس کو اس آپریشن کی بیئے سے پھگا گیا کیونکہ اگر رینجرز آپریشن کرتی ہو یہ برامر کرتی ہو شاید وہ لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں جو اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے رینجرز کے آپریشن سے پہلے ہی رینجرز کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے ٹھکانے لگا دیا تاکہ وہ پکڑ میں نہ آ سکیں تاہم پولیس اس سلسلے میں مزید تفتیش کر رہی ہے اور جلد ہی اس کے نتائج بھی برامت ہوں گے محراج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا شنافتی کارڈ میں سے کتنے ایسے شنافتی کارڈ ہیں جن کی رپورٹ تھانوں میں درچ کرائی گئی ہے جن کی کمپلینٹ درچ کرائی گئی ہے کہ وہ گم ہو گئے ہیں یا چوری ہو گئے ہیں جی آپ سے کچھ دیر پہلے ہی ہے شنافتی کارڈ جو ہے پولیس کو ملے ہیں تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور شنافتی کارڈ جو ہے وہ زیادہ پانی تھا اور نالے میں پھیکے گئے تھے تھیلی کے اندر تو وہ ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے اور کیچڑ ان میں لگ گئی تھی اب انہیں صاف کیا جا رہا ہے باقضہ تھانے کے اندر جو ہے گھاس پر پھیلا کر ان کو سکھایا گیا ہے اب اس کی گنتی کی جاری ہے ان کے نمبرز نوٹ کیے جاری ہیں اب اس نمبرز کے ذریعے جو ہے پولیس تلاش کرے گی اور وائرلیس سیٹ پر میسج چلائے گی کہ ان کی گنشدگی کا کئی ریکارڈ ہے یا نہیں ہے ابھی تک پولیس کچھ کہنے سے قاسر ہے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ابھی ہم تفتیش کے بعدی مکمل جو صورتحال ہوگی وہ بتا سکیں گے آپ کی بات ہوئی ہوگی پولیس حکام سے انہوں نے یقیناً کرمنالوجی بھی پڑھی ہوتی ہے اور کافی ساری سٹاڈیز کی بھی ہوتی ہیں تو شنافتی کارڈ کے کس طرح غلط استعمال ہو سکتے ہیں آج ہی ڈی ایس پی رستم نواز سے ہماری بات ہوئی ہے جو کہ سر بلڈے ٹاؤن کے ڈی ایس پی ہیں انتہ یہ کہنا ہے کسی شنافتی کارڈ ایک تو سفر میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں کسی اور کے شنافتی کارڈ پر دوسرا شخص تفر کر سکتا ہے کسی بھی طرح جو کہ غیر کانونی ہوتا ہے اس میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ شنافتی کارڈ جرائے میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور کسی ایسی مقصود جگہ پر جہاں جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا شنافتی کارڈってکے جا سکتے ہیں کہ اس سے پولیس کو جو ہے غلط رکھ پر تفتیش کرنی پڑے یہ بھی اس میں ایلمنٹ ہے اور اس کے علاوہ تقریب کاری کا بھی ہے کیونکہ ایسا بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ اغوا ہوئے ہوں یا جن کو مار دیا گیا ہو اور ان کی جو تلاشی لی گئی ہے تو ان کے کارز اپنے قبضے میں رکھے ہوں موسیقی 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 موسیقا موسیقا